اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین روزہ اللہ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ سہت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے کی کبز، ڈائیبٹیز، شوگر اور یہی نہیں روزہ وزن گھٹانے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ سارے فائدے تب ہی ممکن ہے جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں گے روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبی کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں سہری اور افتاری کے وقت میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کے رمضان کے مہینے میں اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں دراصل ان کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ سہری اور افتاری میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو بھول کر بھی کبھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے اور ساتھ میں ہم آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو رمزان کے مہینے میں ہر انسان کو کھانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے جسم کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پورے دن ترو تازہ محسوس کرتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت زیادہ خاص ہیں آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمزان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ کام آسکے تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان چار چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ بھول کر بھی رمزان کے مہینے میں سہری اور افتاری کے وقت نہ کھائیں کیونکہ ان کو کھانے سے انسان جسم کو بہت نقصان پہنچ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بیمار ہو جاتا ہے ناظرین کچھ لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہے کہ روسی کی حالت میں وہ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس نہیں کرتے اور دن میں ان کو پیاس بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سہری کے وقت زیادہ تلا بھونا اور مسالے دار کھانا بلکل بھی نہ کھائیں جیسے کی سہری کے وقت میں سموسے پیزا یا برگر وغیرہ بلکل بھی نہ کھائیں اور اس کے ساتھ ہی سہری کے وقت میں میٹھا کھانا بھی نہ کھائیں کیونکہ تلا ہوا اور میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے بجائے آپ سہری کے وقت میں پروٹین فائبر اور کارگو ہائیڈریٹ سے بھرپور ڈائیٹ لیں جیسے کی دودھ دہی اور تاسہ فلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان چیزوں کو پچانے میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے پھر انسان کو بار بار پیاس محسوس نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ رمزان کے مہینے میں اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ افطاری کے وقت بھی سموسے اور پکوڑے کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ بھوکے پیٹ ان کو کھانے سے بھی انسان کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور روز روز ان کو کھانے سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ افطاری کے وقت بھی پکوڑے اور سموسے جیسے چیزوں کو بلکل نہ کھائیں نمبر دو چینی والا شربت نہ پیئے ناصرین بہت سارے لوگ رمزان کے مہینے میں افطاری کے وقت یہ بھی خلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوا ویسے ہی وہ چینی والا شربت پینا شروع کر دیتے ہیں اور لگاتار تین یا چار گلاس چینی والا شربت پی لیتے ہیں مگر پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی اس کا کارن یہ ہے کہ دن بھر خالی پیٹ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا نہیں ہونے دیتا بلکہ چینی کی وجہ سے پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں پھر آپ چاہیں جتنا پانی پی لیں لیکن آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی جو آپ کے شریر کے لیے بہت زیادہ نقصان دائک چیز ہوگی اور روز روز چینی والا شربت پینے سے گردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لیے چینی کو وائٹ پویزن یعنی کی سفید زہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیمیکل کی مادرہ بہت زیادہ ملی ہوتی ہے یاد رکھیں جب یہ چینی تیار ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے اس کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں سفید رنگ کا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو اس کے کالے رنگ کو کاٹ کر سفید رنگ میں بدل دیتا ہے اسی وجہ سے روز روز چینی کھانے یا پینے سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ افطاری کے وقت میں چینی والا شربت نہ پیئے بلکہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور کے ساتھ میں افطار کریں اور پھر ایک دو گلاس زیادہ پانی پی لیں نمبر تین کالڈرنگز نہ پیئے ناظرین یاد رکھیں اگر آپ پورے رمزان کے مہینے میں تندرست رہنا چاہتے ہیں تو افطار کے وقت کالڈرنگز بھی بھول کر نہ پیئے جیسے کی پیپسی کوکا کولا یا میرینڈا وغیرہ نہ پیئے کیونکہ اس میں رسائن اور غیس کی ماترہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں ملی ہوتی ہے اور پورے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کی پانی کی کافی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں اگر آپ گیس والی کالڈرنگز پیئیں گے تو یہ آپ کے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خالی پیٹ ان کو پینے سے گردوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ افطاری کے وقت میں گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اب ایسے میں اگر آپ نے اس وقت کالڈرنگز پی لی تو یہ آپ کے گردوں کے لیے بہت نقصان دائیک چیز ہو سکتی ہے اور روز روز ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں اس لیے آپ بھول کر بھی افطاری کے وقت میں کالڈرنگز نہ پیئیں اس کے بجائے آپ افطاری میں نیبو پانی یا جوس پی لیں جو آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں نمبر چار سفید چاول نہ کھائیں ناصرین اس کے علاوہ آپ سہری کے وقت میں وائٹ رائس یعنی کی سفید چاول بھی نہ کھائیں کیونکہ وائٹ رائس انسان کے شریر میں بہت ہی جلد پت جاتے ہیں کیونکہ سفید چاولوں میں سیمپل کاربو ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے انسان کے شریر میں انسولین کے لیول کو بڑھاتا ہے جس کی ضرورت سہری کے وقت بلکل بھی نہیں ہوتی اس لیے یاد رکھیں سہری کے وقت سفید چاولوں کو آپ بھول کر بھی نہ کھائیں بلکہ اس کی جگہ پر آپ چپاتی کھالیں کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی ماترہ بھی بھرپور ماترہ میں پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ انسان کے شریر میں زیادہ دیر تک رکھتا ہے جس سے روزے دار کو بھوک بھی کم لگتی ہے ناصرین اب آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو رمزان کے مہینے میں ہر انسان کو ضرور کھانی چاہیے کیونکہ ان کو کھانے سے انسان کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے ناصرین سب سے پہلی چیز ہے سیب یعنی کی ایپل زیادہ وقت پیٹ بھرا رکھنے کے لیے سیب ایک بہت ہی اچھی اور سب سے بہترین گزہ ہے کیونکہ اس میں پانی اور فائبر بھرپور ماترہ میں پائی جاتا ہے اس کے علاوہ سیب کی چھلکوں میں پیکٹن پائی جاتا ہے جو بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ناصرین دوسری چیز ہے جو یا آٹ میل سہری کے وقت میں اس کو بھی کھانے سے پیٹ کافی وقت تک بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں کامپلیکس کاربو ہارڈریٹ بھرپور ماترہ میں پائی جاتا ہے جس کو پچھنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے یہ انسانی جسم میں ارچہ کے لیول کو بنائے رکھتا ہے اس کے علاوہ جو بلڈ شوگر اور انسولین کے لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے جس سے شریر میں فیٹ بھی جمع نہیں ہوتا نمبر تین کھٹے فل ناصرین رمضان کے مہینے میں کھٹے فل بھی سرور کھانی چاہیے جیسے کی سنترہ نیمبو انگور امرود وخیرہ اور اس کے علاوہ پپیتہ جیسے فلوں میں ویٹامین اور فائبر بھرپور ماترہ میں پائی جاتا ہے جو ایمینو عمل کو تیجید کر کے فیٹ کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے ان فلوں میں پانی کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جسے پیٹ بھرا بھرا محسوس کرتا ہے نمبر چار ہری اور پتے دار سبزیاں ناصرین ہری اور پتے دار سبزیوں میں کیلوری کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اور یہ وسا کے روپ میں جمع بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ان ہری سبزیوں میں ویٹامین منیرلز فائبر بھرپور ماترہ میں پائی جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دیر تک پیٹ بھرا رکھنے میں مدد کرتی ہے اس لئے رمزان میں ہری سبزیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے نمبر پانچ دودھ اور دہی ناصرین لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس جیسے کی دہی، چھاچ، لسی، دودھ ان میں بھی بھرپور ماترہ میں کیلشیم پائی جاتا ہے جو فیٹ سیلز کو بریک کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم کی پریابت ماترہ فیٹ کے لیے سمدار ہارمون کو شاویت ہونے سے بھی روکتا ہے اس لئے رمزان کے مہینے میں دودھ اور دہی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تو ناصرین یہ تھی کچھ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو رمزان کی مہینے میں زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ہی ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ